اسلام علیکم میں ہوں شما زینب خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن بریانی بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس مٹن بریانی کو اس ایت پر بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے تو چلیے جلدی سے مٹن بریانی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں مٹن بریانی بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کلو مٹن مٹن کو اچھے سے باش کر کے رکھ لیں گے دو بڑی میڈیم سلائسز میں کٹی ہوئے پیاس لیں گے دو نیمبو لیں گے ایک باول فل ہم لیں گے ٹماٹر چار ٹیبل سپون ہم لیں گے جنجر گرلک پیسٹ ایک باول ہم لیں گے دہیں کھڑے مسالوں میں ہم لیں گے بے لیفز الائچی دالچینی لاؤنگ شٹار آنیس جاویتری سات سے آٹھ بیچ سے کٹی ہوئے ہری مرچ لیں گے سالٹو ٹیسٹ ٹرمریک لیں گے ہم ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہم لیں گے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لیں گے ہوم میٹ گرم مسالہ دو ٹیبل سپون ہم لیں گے بریانی مسالہ یہ آپ کو کسی بھی سٹور میں مل جائے گا آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ایک باول فل ہم لیں گے فرائی کیوئی پیاس فوٹ کلر لیں گے فوٹ کلر آپشنل ہے آپ چاہے تو آٹ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ کیسر وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فل ہم لیں گے کوریانڈر لیوز اور مینٹ لیوز تو چلیے اب ہم بریانی بنانا شروع کرتے ہیں ایک کوکر لیں گے اس کے اندر ہم تیل ایٹ کر کے تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کھڑے مسالے تیل اچھے سے گرم ہو چکا تھا ہلکا سا ان مسالوں کو سوٹے کر لیں گے اب ہم ایٹ کر دیں گے باریک سلائسس میں کٹی ہوئی پیاس پیاس کو آپ پہلے ہی فرائی کر کے رکھ کے اس کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس طرح بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں پیاس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے ایٹ کر دیں گے جنجر کارلک پیسٹ جب بھی آپ بریانی بنائیں جنجر کارلک پیسٹ آپ فریش ہی ایٹ کریں فریش ایٹ کرنے سے جنجر کارلک پیسٹ بریانی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جنجر کارلک پیسٹ کا کچھا پند ختم ہونے تک اس کو ہم فرائی کر لیں گے جنجر کارلک پیسٹ کا کچھا پند ختم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مٹن ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ایٹ کریں گے سالٹ سالٹ ہم دو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے یہ آپ اپنے مطابق ایٹ کر لیں ٹرمارک ایٹ کریں گے سالٹ اور ٹرمارک ایٹ کرنے کے بعد ان سب کو اچھے سے ایک بار مکس کر دیں گے میں نے چکن بریانی کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک گلاس جتنا پانی ایٹ کریں گے اس کے اندر پھر ہم اس کو ایک بار مکس کر کے کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اس کو ہم دو سے تین سیٹیاں آنے تک پکا لیں گے کوکر کی تین سیٹیاں آ چکی ہے اب ہم اس کو ایک بار اوپن کریں گے پھر سے ایک بار مکس کریں گے ایٹ کر دیں گے ٹاماتا ریس کے اندر ایک بار مکس کریں گے بیریانی مسالہ ایٹ کریں گے ٹرمارک ایٹ کریں گے پھر سے ریڈ چیلی پاؤڈر ایٹ کریں گے ہوم میٹ گرم مسالہ ایٹ کریں گے پھر ان سب کو ہم ایک بار مکس کر دیں گے مسالہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پھر سے ایک کے دو سیٹی آنے تک پکا لیں گے کوکر کی دو سیٹی آنے تک ادھر ہم پانی کو اچھے سے پکا لیں گے چاول اُبالنے کے لئے پتیلے میں ہم پانی ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کھڑے مسالے ہری مرچ اور ہم ایٹ کریں گے نمک چاول کو گلانے کے لئے نمک ہم تھوڑا زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ ہم چاول گلنے کے بعد پانی کو نتھارتے ہیں پانی کو سٹین کرتے ہیں اسی لئے ہم تھوڑا سا نمک زیادہ ایٹ کریں گے اب ہم اس کو ایک بار مکس کر کے ڈھک کر چھوڑ دیں گے کوکر کو ہماری دو سیٹیاں اور آ چکی ہیں اب ہم اس کو ایک بار چیک کر لیں گے مکس کریں گے نیمبو کا رس ایٹ کریں گے پھر ہم اس کے اندر فرائے کی ہوئے پیاز ایٹ کریں گے دہی ایٹ کریں گے ہری مرچ ایٹ کریں گے ایک بار مکس کر لیں گے کوریانڈر لیوز اور مینٹ لیوز ایٹ کریں گے گیس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے اس کو ہم کھلا رکھ کر پکنے دیں گے اکھنی کو ہمارے پکتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں یہ دیکھئے اس کے اوپر تیل بھی اچھے سے چھوٹ چکا ہے یعنی اکھنی اچھے سے پک چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اس کو ہم ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے چاول پکانے کے لیے پانی بھی اچھے سے اوپل چکا ہے اس کے اندر سے آپ کھڑے مسالے نکالنا چاہتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے باسمتی چاول جو ہم نے بھگوکے رکھے ہوئے تھے ایک کلو مٹن کے لیے ہم پونہ کلو چاول لیں گے چاول کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر فوٹ کلر ایٹ کریں گے نیمبو کا رس بھی ایٹ کر دیں گے نیمبو کا رس ایٹ کرنے سے چاول ہمارے کھلے کھلے بنیں گے اس کو ایک بار مکس کر دیں گے چاول کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے چاول کو ہمیں 75% تک ہی پکانا ہے بریانی بنانے کے لیے آپ آدھا گھنٹھا پہلے ہی سبھی تیاری کر کر رکھ لیں چاول کو بھی آپ آدھا گھنٹھا پہلے ہی بھگو کر رکھ لیں اخنی کو پکنے کے لیے ہم نے لو فلیم پر اور 5 میٹ تک رکھا ہوا تھا تاکہ یہ اور تھوڑی تک ہو جائے چاول ہمارے لگ بھگ تیار ہیں ایک بار ہم اس کو چیک کر لیں گے چاول بہت گرم ہے یہ دیکھیں یہ آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں تو یہ پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر کا پانی کو نکال دیں گے یعنی سٹین کر لیں گے اب ہم سب سے پہلے اخنی کے اوپر ہم تھوڑی سی کوریانڈر لیفز اور مینٹ لیفز ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے فرائی کی ہوئے انیان اب ہم اس کے اوپر چاول کو اچھے سے بچھا دیں گے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اخنی آپ الگ نکال کر رکھ لیں ایک لیئر چاولوں کی لگائیں پھر ایک لیئر اخنی کی لگائیں پھر ایک لیئر چاولوں کی لگائیں جب تک آپ اخنی اور چاول کو ختم نہ کر دیں تب تک اس طرح لیئرز لگاتے رہیں ہم یہاں پر صرف ایک ہی لیئر کی بنائیں گے یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چاول کو ہم نے اچھے سے بچھا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کوریانڈر لیفز اور مینٹ لیفز ایٹ کر دیں گے پھر ہم فرائی کیوی عنیان야緊 courج کریں گے اگر آپ جmaعہوش کرنا نہیں چاہتے تو اس کے جگہ آپ کیسر والا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دودھ میں تھوڑے سے کیسر بھیگو کر اس کو بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ گھی آٹ کر لیں یا نہیں تو آپ تیل بھی آٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک دم دیں گے بریانی کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے ایک بار ہم اس کو چیک کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنا کھلا کھلا اور مزے کا لگ رہا ہے چاول اس کی خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے مٹن بریانی بند کر تیار ہے اس کو ہم گرما گرم سرب کر لیں گے تو یہ لیجے مزے دار سی مٹن بریانی بند کر تیار ہے بریانی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ بھی اسی طرح بہت ہی آسانی سے مٹن بریانی بنا سکتے ہیں آپ اس عید پر اس مٹن بریانی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فیڈبیکس مجھے ضرور بتائیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ مٹن بریانی بنانے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکون کو دبانا مد بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی